میں ان بچوں کو ان نوجوانوں کو ان بھائیوں کو سلام بیش کرنا چاہتا ہوں جن کی زندگی کے اندر ان کے والدین زند ہیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں ان کو راضی کرتے ہیں وہ بڑے ہی بندے خوش نصیب بندے ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں دکریم کرتے ہیں ان کا اطرام کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں وہ بڑے عزاز کے مستحق لوگ ہیں میں انہوں نے سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے والدین کی زندگی کے اندر ان کو راضی کرنے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں اور یاد رکھنا یہ اللہ نے ایسی نعمت بنائی ہے اگر یہ نعمت چلی جائے تو پھر حاصل نہیں ہوتی یہ ایک ایسی نعمت اللہ نے بنائی ہے جب یہ چلے جائے تو پھر بعد میں بہت یاد آیا کرتے ہیں تو یاد رکھیں جو اپنے والدین کی عزت و قریم کرتے ہیں وہ تو دنیا کے اندر بھی سرکرو ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں کامران ہوتے ہیں اور جو اپنے والدین کا عدب و اعترام نہیں کرتے ان کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی اتحاب نہیں کرتے ان کا خیال نہیں رکھتے وہ پھر ان کے چلے جانے کے بعد اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں پھر پشمان ہوتے رہتے ہیں شرمندہ ہوتے رہتے ہیں پھر والدین کی یادیں ان کو تڑپاتی رہتی ہیں اور جو والدین کا عدو احترام نہیں کرتے دنیا کی کوئی بھی لوگ اور کوئی بھی ذات کوئی بھی دنیا کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کیونکہ وہ والدین کا عدو احترام نہیں کرتا اور آپ نے یہ واقعہ دیکھا نہیں ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر واقعہ ہوئے میں نے تو یہ ویڈیو کلیپ دیکھا اور دلخون کے آنسل رونا شروع ہو گیا کہ کیا امت مسلمہ اب اس کام پہ آ جائے گی کہ والدین کا عدو احترام چھوڑ نہیں آ جائے گا اپنی بچیوں کو پالا اپنے بچوں کو بھی پالا ہے ان کے خاند پہلی جو شادی اس عورت کی ہوئی ہے وہ خاند گم ہو گئے اور پھر انہوں نے دوسری شادی کی اس میں سے بھی ایک بیٹی ہے لیکن جو دو پہلے بیٹے ان کے ان کی انہوں نے شادیاں بھی کی اچھے گھر کے اندر شادیاں کر دی ان کے بعد کے نہ ہونے کی وجہ سے اس ماں نے لوگوں کے پاس جا جا کے مزدوریاں بھی کی اور یہ والدہ دوسر سال اس کی عمر ہو گئی ہے سارے سکن ڈھال گئے ہیں سارے آزاک کمزور ہو چکے ہیں بیماریوں نے بھی گھیر لیے لیکن انہوں نے کبھی کسی سے مانگ کے اپنے بچوں کو نہیں کھیلایا ہمیشہ مزدوریاں کر کر کے اپنے بچوں کا بیٹ پال کے اپنے بچوں کو اتنا بڑا کر کے ان کی شادیاں کیئے اور آج وہی بیٹے کے اپنی والدہ کے نہ فرمان ہو چکے اور والدہ کا عدب نہیں کرتے والدہ نے شادیاں کر دی جب والدہ نے شادیاں کی ان کی یہ باسق سالہ عورت کا یہ پیغام ہے کہ باسق سال کے بعد جب میں اپنے بیٹوں کے دروازوں کے اوپر جاتی ہوں سنو نو جمال نو سنو مسلمان نو اور سنو اولاد کو رکھنے والو یہ پیغام یہ دعوت اور فکر کو سنو کہتی ہیں کہ جب میں ان کے دروازے کے اوپر جاتی ہوں تو ان کی بیگ ماں کہتی ہیں کہ یہ کیسا لباس پہنے کیسا گریس پہنا ہوا ہے ہمارے گھر سے چلی جائیں دور ہو جائیں اور وہ اپنے پودیوں سے بھی نہیں ملنے دیتے اس ماں کو اس ماں کو اپنے پودیوں سے بھی پودوں سے بھی نہیں ملنے دیتے اور ماں آج بھی وہ تڑپ رہی ہے اور یہ ماں آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے بارہ چودہ گھنٹے تک ٹیکسی چلاتی ہے اور چلا چلا کے اپنے بیٹوں کو پھان کے آج وہی بیٹے اپنے ماں کے نافرمان ہو چکے ہیں اپنے یہ بیٹے جب ان کی شادیاں میں نے کیا اچھے گروہ میں شادیاں تو نہیں ہوئی بس تنمیالی لوگ تھے شادی ہوئی پہلے تو ان کی بیسر نے کہا کہ ہمیں شادی کر کے لے جائیں ہم اپنے خدمت کریں گے جب شادیاں ہو گئے ہیں تو ان کے بعد تو انہوں نے کہا جی آپ کو ہونر کانس چاہئے ہیں ہم تو اپنے جانتے ہیں جو چھوٹی والی وہ بہت زیادہ پھان کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ماں سے تم نے نہیں ملنا تو میں جی دیکھ کے بھی وہ لوگ موڑ لیتا ہے کبھی میں اس کو دل کرتا ہے ماں ہوں نام دل کرتا ہے کہ میں اس کو مل لے جاؤ بہو ہیں یعنی کہ ملنے نہیں دیتی بیٹوں کو کئی ملنے جاتی ہوں تو آگے سے وہ مجھے ڈار دیتا ہے کہ چھو چھو یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے میں وہی ماں ہوں جنہوں نے تمہیں پالا پوصال اپنے بیٹوں کو پالا تھا یہ وہ بیٹے ہیں جنہوں نے جن کو ماں نے نو ماہ تک پیٹ کے اندر رکھا ہے ساتھ آٹھ دن تک نہیں ساتھ آٹھ ماں تک نہیں نو ماہ تک ماں اپنے پیٹ کے اندر بچوں کو رکھتی ہے نو ماہ تک ان بچوں کو پیٹ کے اندر رکھا ہے کہیں موچی جگہ بھی نہیں چڑھتی تھی کہیں میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے کہیں یہ ہلتے تھے تو ماں کو تکلیف ہوتی تھی تو ماں لوگوں کو نہیں بتاتی تھی کہ ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے ماں نے منپسند کھانے کو بھی چھوڑا صرف ان کے لئے اور ماں نے پیٹ کو کٹوائے ہیں صرف ان کی وجہ سے کیے اگر ماں نے اپنے پیٹ کے اوپر سٹیچز لگوائیں صرف ان کی وجہ سے یہ کیے اگر ماں نے یہ تمام کام کیے تو ان بچوں کی وجہ سے ان موغات کی وجہ سے کیے پیدا ہونے کے بعد تب بھی ماں تڑپتی رہی ہے اپنے پچھے کا چہرہ دیکھنے کے لئے اگر ان کے پاس گھر کے اندر کھانے کے لئے کوئی چیز موجود نہیں ہے لیکن جو لوگ اس کا چہرہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں ان کے موں کے اندر مٹھائیاں ڈالی جا رہی ہیں خوشیاں بنائی جا رہی ہیں آپ ان والے دہن کی نام فرمانی کرتے ہو اور انہیں کہتے ہو کہ آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے یہ بات کرنے دو رہے ہیں یہ جدید دو رہے ہیں آپ پینڈو لوگ ہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آتی ہم نے بڑی تعلیم حاصل کر لیے ہمارا عوضوں پہ فیل ہو گئے اس کا کیا مطلب تھا کہ والے دہن کی نام فرمانی کرتے ان کا مہتران نہ کرتے یہ والدہ تھی یہ والدہ تھی جس نے اتنی محنت کے ساتھ تجھے پا لے اور لوگوں کے گھروں کے اندر جا جا کے برطن دھو دھو کے ساتھ کر کر کے تجھے پا لے لوگوں کے گھروں کے اندر جھارو دے دے کہ ان کی صفائیاں کر کر کے نوکریاں کر کر کے تجھے پا لے اور آج وہ ان کا کہنا نہیں مانتا اور ان کو کہتا ہے کہ اپنا کپڑے دیکھو والدہ فکر نہیں کرتی تھی کہ میرے بیٹے کے پانچ پانچ سوٹ بن جائے اور یہ فکر نہیں کرتی تھی کہ میرا ایک بھی سوٹ بن جائے تُو دیکھ سیزن کے اندر تیرے کتنے سوٹ بنتے تھے اور اپنی والدہ کے بھی سوٹ دیکھ کتنے بنتے تھے ان کے گھروں کے اندر مزدوریاں کرنے کے بعد یہ ماں آ کے کھر کے اندر ان کی عذیتیں بھی سہتی ہیں کھالیاں بھی سہتی ہیں ان کی جھڑکیں بھی سہتی ہیں یہ ظلموں ستمبر آج کرتی ہیں لیکن بچے کو آ کے نہیں بتاتی کہیں میرا بچہ ہی پریشان نہ ہو جائے تجھے پریشانی نہیں آنے دی تجھے گھر میں آ کے تجھے کھانا اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنا کے تجھے اپنی گوھر میں لٹا لٹا کے ماں نے تیرے موہ کے اندر لک میں ڈالیں اور آج تو اس کا ادرام نہیں کرتا اور آج تو کہتا ہے کہ ماں دیرے کھانے کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے آج یہ بات بھی نوجوان اپنی والدہ کہتے ہیں دل دکتا ہے اتنی محنت کرنے کے بعد کہتے ہو کہ کھانے کا مزہ نہیں آیا آج ریسٹورنٹ کے کھانے ہوتلز کے کھانے کھاک آگئے آج تجھے گھر کے کھانے اچھے نہیں لگتے ماں کی پتائی ہوئی روٹیاں یاد رکھنا دنیا کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور ہوتلز سے تجھے کھانے مل سکتے ہیں تجھے چرکے اور مرگے مل سکتے ہیں پریانیاں مل سکتے ہیں روست بروست مل سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا جاتی ہے والدہ جیسی عظیمت دنیا سے بھی چلی گئی تو جو روٹیاں تجھے پکا پکا کے جو تجھے پروٹے کھلایا کرتی تھی ساری دنیا کی نیمتو کو ایک طرف رکھنے ان میں تجھے وہ مزہ اور خدا نہیں آئے گا جو ماں کے حال سے پکی ہوئی روٹیوں کے اندر تجھے آتا ہے آج ان کی نام برمانی کرتے ہو اس والدہ نے تجھے اپنی گود میں لٹھانی ٹھا کے تیرے موں کے اندر لکھ میں ڈالے ہیں اور اسے کہتا ہے کہ تجھے بولنے کا طریقہ نہیں آتا تو یہ فرما بردار ہے اپنی والدہ کا اور والدہ کو ترپاتا ہے رولاتا ہے والدہ کو یہ کس طرح بدباست لوگ ہیں جنہیں اپنی والدہ کو اتنا زیادہ تنگ کیے والدہ نے اس لیے تمہیں افسر بنایا تھا اس لیے بڑے گھروں کے اندر شادیاں کی تھی کہ والدہ کو یہ کہو کہ تمہارا ڈریس کیسے ہے تمہارے کپڑے کیسے ہیں یہ دانہ دینے کے لیے تمہیں اتنا بڑا کیا تھا اتنا پالا تھا اتنا پڑھایا تھا اتنی مینٹے کی تھی کہ اس وجہ سے یہ کام ہوئے کہ آج والدہ کپڑے کیسے پہلے ہوئے یہی پہ بس نہیں ہے والدہ تجھے اگر انپڑ بھی ہے والدہ پتہ نہیں ہے کہ انگلیش کی کتاب کونسی ہے فزکس میٹی میٹکس کونسی ہے کمیسٹری کونسی ہے بائیولوجی کونسی ہے لیکن تیرے تیری کتابوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں کے اوپر گن گن کے تیرے رات کو بستے کو بند کر کے اس کو اچھی طرح کیار کر کے روڑ شاپرن تک کا خیار نکے رکھتی تھی کہ کہیں صبح بیٹا میرا سکول کے اندر جا کے پریشان ہو جیسے امیر کا بیٹا بردی اچھی پہنتا تھا تیری بردی بھی ویسی ہوئی کر ہوتی تھی تیری کنی پھار بھی ویسی ہوتی تھی ماں تجھے سکول نہ چھوڑنے کے لیے بھی خود سرکیوں کے اندر بھی کربیوں کے اندر بھی خود جاتی تھی جب بستر سے بار نہیں کرنا سرکیوں کے اندر مشکل ہوتا تھا ماں پھر بھی نکت کے تجھے چھوڑ کے آتی تھی اور ایک دن ایسا بتا کہ چھوٹی کا دن تجھے ایک ایسا یاد ہو اور ایک ایسا غمہ بتا کہ چھوٹی ہوئی ہو تیری باتہ لے دو گئی ہو ایسا نہیں ہو سکتا میں یہ بات کو نہیں مامتا ایسا تو ضرور ہوئے اگر تیرے سکول سے اگر ایک بجے چھوٹی ہوگی ہے تو تیری باتہ تیرا انتظار کرنے کے لیے اس سکول کے دروازے کے اوپر بارہ چالیس پہ پچاس پہ وہاں پہ کڑی ہوتی تھی کیا یہ نکرانی تھی اس کا دو عدب نہ کرتا اس کا اترام نہ کرتا کیا اتنی میند جس لیے کی تھی اس نے جس کا آج دو عدب ہی نہیں کرتا اترام ہی نہیں کرتا تجھے لا کے تجھے نہلا کے تجھے ہیرہ بنا کے لوگوں کو کہتی تھی کہ میرا یہ چاند جیسا بیٹا ہے اور یہ چاند جیسے بیٹے ہیں ہاں والدہ کے چہرے کے اوپر تھوکا ہے پتبخت لوگ ہیں جو والے ذہن کار وہ یہ طرح نہیں کرتے میں بات کرنی نہیں آتی بات کرنے کا طریقہ جنہوں نے سکھا ہے جب تُو چھوڑا سا بچہ تھا تجھے بولنا جب دوترہ بولتا تھا تو کہتے تھے کہ دیکھو میرا بیٹا کس طرح بولتا ہے لوگوں کے اندر فغر کرتے تھے میرا بیٹا بڑا اچھا بولتا ہے لوگوں کو بتاتے تھے میرا بیٹا میری بیٹی بول لے لگ گئی ہے لوگوں کے اندر بہت فغر کرتے تھے آج تو ان کے بولنے پر تجھے تقلیف ہوتی ہے جنہوں نے اتنی محنتیں اور کوششیں کی ہیں جنہوں نے تجھے اتنا پالا اور کوششیں جنہوں نے تیرے اوپر اتنی محنتیں اور کوششیں کر دی ہیں آج انہیں کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے میں نے جب اس والدہ کے چہرے کو دیکھا اس کے ہاتھوں کے اوپر دھاریوں کو دیکھا تو دل خون کے افسر ہونے لگیا جنہوں نے اتنی زیادہ کم دور ہونے کے بعد والدہ پھر بھی مظلوریاں کر رہی ہے اور پھر بھی اپنے ہاتھ کو پاہ رہی ہے اور وہ بیٹے سکون کے ساتھ اپنے افسروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر ہیں آج اس کا رباس تو یہ پساند نہیں ہے آج عید پہ تیرے کتنے کتنے والدہ جوڑے بنایا کرتی تھی اور اپنا ایک جوڑا بنا کے گزارہ کر لیا کرتی تھی دونوں عیدیں اس میں گزار لیا کرتی تھی لیکن تیرے عید کے تین تین سوٹ پورے ہوا کرتے تھے آج اسی والدہ کے ڈریس پہ تعم کرتے ہیں تشنیق کرتے ہیں مجھے ڈوب کے مر جاہا چاہیے تھا جس وقت سے پہلے تو یہ تارہ دے تھا یہ اترام آئی امت مسلمہ نے کیے آؤ والدہ اترام کو لاغمی کر لو اور اس کو لاغمی کر کے دنیا کے اندر یہ پیغام آئی کر دو والدہ دین کا نافرمان بندہ دنیا کے اندر بھی ضلیل ہے اور آخرت کے اندر بھی ضلیل ہے ایسا بندہ کامیاب نہیں ہے ایسا بندہ کامران نہیں ہو سکتا اور یہ والدہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو کیا پیغام دوں بس یہی کہتی ہوں کہ میرے بیٹے اپنے گھر کے اندر خوش رہے میں بدعا بھی تو نہیں دے سکتی مانو نا مانو میں بدعا بھی نہیں دے سکتی آج بھی تجھے وہ والدہ بدعا نہیں دے اتنی عزیتوں اور تکلیفوں کے بعد آج بھی تو اس کو چھوڑ چکے وہ کہتی ہے میری اولاد ہے میں کتنا بدعا دے دوں مانو آخر میرا دل کرتا ہے میں اپنے بچوں سے ملو لیکن تم نہیں مل دے اپنی والدہ سے بات کرنا پسند نہیں کر دے بیٹوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتی بس خوش رہے اپنے بچوں کو سمالے اللہ پاک ان کو عمر دے میں بدعا بھی تو نہیں دے سکتی میں ماں ہوں میں کیسے بدعا دوں میں نہیں دے سکتی ماں نہیں دے سکتی اللہ ان کو کامیابیاں دے خوش رہے اپنے بچوں میں ان کا خیال لکھیں جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ بھی افسر بنائے آج انہیں والدین کی دوائی کے لئے تلے پاس پیسے موجود نہیں ہیں آج والدہ نے اتنا بڑا ضرور کر دیئے اتنی زیادہ ٹیکسی چلا چلا کے مزدوریاں کر کر کے اتنی محنت اور کوشش کر کر کے تجھے پالا اور غصر اور والدہ کا یہ خود کا بیان ہے کہ میں نے نہ زکاعت کے مالک سے پالے نہ صدقے سے مالک سے پالے کیونکہ میں سید خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو اس پجاعت سے میں نے نہ زکاعت سے پالے نہ صدقے سے پالے میں جو بھی کوئی تعمل کرتا تھا وہ اسے یہ کہتی اگر یہ زکاعت اور صدقاعت کا مال ہے تو میں نہیں روں گی اگر ویسے اپنی جیب سے رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے آج وہ والدہ جس رہے اتنی محنتوں کے ساتھ تجھے پالے آج تجھوٹا بچہ ہے تجھے سردی کے اندر سردی سے بچانے کے لئے تجھے ہائی نیک پہنائی ہے تجھے ساکس پہنائی ہے اور تیرے چہرے کے اوپر لوشن لگائے کہیں میرے بیتے کی سکن خراب نہ ہو جائے کہیں میرے بیتے کے ہونٹ پھٹ نہ جائے خراب نہ ہو جائے زخم نہ لگ جائے میرے بیچے کو سردی نہ لگ جائے اگر تم بیمار ہوتا تھا بیمار ہوتا تھا والدہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا اٹھا کہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی تھی ہسپتالوں کے اندر کتنے نوجبان پڑے ہوئے اور وہ دیکھیں کہ ان کی والدہ ان کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہیں ایزا روزہ رہی جاتی بھاگ دیئے کبھی نرز کے پیچھے کبھی ڈاکٹر کے پیچھے کبھی لیڈی ڈاکٹر کے پیچھے وہ بھاگ دیئے میرے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے آئیں ذرا چیک اپ کریں اپنی پرواہ دیئے اپنے کھانے کی پرواہ دیئے اپنے پینے کی پرواہ دیئے بس تیری پرواہ ہے کہ تُو بچ جائے اور تجھے زندگی مل جائے اور افسر مام کو تو میں نے اس طرح دیکھا ہے وہ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ میری زندگی بھی ان کو لگا دے آج ان کا اترام نہیں ہے اب بات کرنے کا ان کو طریقہ نہیں ہے ان کو طریقہ نہیں ہے جنہوں نے تجھے بولا سکھایا تھا آج انہیں طریقہ نہیں آتا والدین کا احساس کریں ان کا اترام کریں حق کو اترام کریں زیادہ حدیث کے اندر اور میرے شیخ فضیلت الشیخ شیخ التفسیر والحدیث ابو نمان مشیر حافظہ اللہ تعالی اللہ ان کی زندگی کے اندر برکتے ہیں ایک دن سبق پڑھا رہے ہیں اور بات آئی تو انہوں نے یہ پیغام دیا وہ پیغام بھی آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹا جسے ماں باپ نے اتنا زیادہ پڑھایا اتنا زیادہ پڑھایا ایک دن جب نوکنیاں لینے کی باری آئی تو صبح ہوئی تو اس نے اپنی ساری سندگ فیل کے اندر جمع کر کے اپنی ماں کو ملنے اپنی ماں کو مل رہے اور جب باہر نکل ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے نوکری مل گئی تو میں اس گھر کو چھوڑ کے علیدہ بمگلہ تیار کرلوں گا کیونکہ کبھی بات ڈانتے ہیں بیٹا گھر کا خیال رکھا کرو کبھی ماں ڈانتی ہے بیٹا پانی زیادہ نہ کرنے کیا کرو بیٹا تردیب کے ساتھ چیزوں کو رکھا کرو جب یہ چلتے ہوئے یہ شیطانی سوچ چلتے ہوئے جا رہا ہے تو لوگوں کی لینے کتارے لگی ہوئی ہیں تو دیکھا ایک وارٹر کولر پڑا ہوا ہے اس کے اندر سے پانی کے ڈرافز گر رہے ہیں تو اس نے دیکھا کہ پانی جائے ہو رہا ہے والدین کی تربیہ کی ہوئی کی وجہ سے اس نے وہ پانی کے ڈرافز گر رہے تھے اس کو اس نے بند کر دیا اور اس کو اچھی جگہ پہ اس کو لگا دیا کہ پانی اب اس کولر وارٹر کولر کے اندر سے پانی نہ گیرے تو پھر آگے چلتے ہوئے جب چڑے اوپر سیڑھی آئیں سیڑھیوں کے آگے اوپر گئے تو سامنے چیئر پڑی ہوئی تھی اس بچے نے چیئر اٹھا کے کونے کے اندر رکھ دی اور دیکھا کہ دن کے اتنے دس یاں بچ چکے کہ لائٹ جل رہے یہ فضولیات ہے تو اس نے لائٹ بند کر دی اور جب گیا سامنے جا کے بیٹھا اپنے افسر کے جسے انتہان دینا تھا جسے اپنی کامیابی کے لیے ساتھ چک کروانی تھی جسے انٹرویو دینا تھا سامنے بیٹھا تو انہوں نے سندے اٹھا کے سیڑھ پہ رکھ دی اور کہا کہ آپ سنا جگہ پہ بیٹھ جو جب یہ تمام باری باری لوگ آتے گئے اور یہ تمام ختم ہو گئے تمام لوگ اور انہیں نے کہا آج جو ہم نے نوکری دینی تھی وہ ہم نے سندوں کی بنیاد پہ نہیں دینی تھی بلکہ آج ہم نے نوکری احساس کی بنیاد پہ دینی تھی تو کہا کہ آپ نے وہ وارٹر کولر کے اندر سے جو پانی کے ڈرافٹس نکل رہے تھے آپ اس کو آپ نے اس کو بند کیے کہ پانی ضائع نہ ہو آپ نے چیل سیدھی کی ہے آپ نے لائٹ شاف کی ہے تو آپ کے اندر یہ احساس موجود ہے جس کے اندر یہ احساس موجود ہے ہم اسے یہ نوکریاں دیتے ہیں یاد رکھو یہ بگریوں کی وجہ سے یہ اثنات کی وجہ سے نوکریاں نہیں ملتی نوکریاں ملتی ہیں تو والدہ کی دعاوں کی وجہ سے ملتی ہیں ان کا عدب و اطرام ان کا احساس کرنا ضروری ہے اور اس اسلام آباد واری ماں نے اس امہ جہاں نے پیغام دیا دنیا کے لوگوں کو اور کہایا ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں ضرور تمام کچھ کریں لیکن اتنا احساس اپنے بچوں کے اندر ضرور رکھیں اتنا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ والدین کا احساس کریں بس کون کو یہ کہتی ہوں کہ جب بچوں کو پالو پڑھاؤ لکھاؤ تو پھر بچوں کو ذرا اتنا کرو کہ احساس کریں ماں با ماں باپ نہیں ملتی دنیا مل جائے گی دنیا مل جائے گی ایک نہیں اور ملے لیکن ماں چلی گی تو ماں کبھی نہیں ملے گی وہ ہاتھ جو تمہارے لیے اٹھتے ہیں وہ ختم ہو لیے آج احساس کی تعلیم نہیں ہے ان والدین کا وہ اطرام نہیں کرتے جنہوں نے ساری زندگی تمہارے لیے بتاہ بھی تاہ دیئے لوگوں کے کام کر کے مزدوریاں کر کے لوگوں کی خدمتیں کر کے دوکریاں کر کے کماک کماک کا تجھے پا رہا ہے اگر یہ موقع بھی آئے کھان بیچنا پڑا ہے بیچ دیئے چھوٹیاں بیچ نہیں پڑی ہیں بیچ دیئے زمینیں بیچ نہیں پڑی ہیں بیچ نہیں ہیں لیکن کسی سے مانگا نہیں ہے سواب نہیں کیا تجھے ہسلار بنانے کے لیے تجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے تیری پی اچھلی کے لیے تیری انزل کے لیے ماں باپ نے کتنی کوششیں کی ہیں کتنی پہلے دیکھیں ہیں اور آج تو ان والدین کا تو وہ اترام ہی نہیں کرتا ان والدہ کا اترام کرو جنہوں نے اپنی ہاتھوں کے ساتھ تمہیں دودھ پلائے اور حضرت عبداللہ بن عمر رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص نے آکے کہا پیارے جی میں نے اپنی والدہ کو یہ بید اللہ کا طواف کروایا اپنے گندوں پہ بٹھا کے کیا میں نے اپنی والدہ کے اثانات کا حق ادا کر دیئے فرمایا کہ نہیں تو نے اپنی والدہ کے اثانات کا حق ادا نہیں کیا تو نے اس پر کا حق ادا نہیں کیا جب ماں نے پیدا ہوتے وقت جو تکلیف سے جو آباد بھری تھی وہ آباد نبی کو بتلا نہیں دے سکتا تو کون سے سان کی بات کرتے ہیں یہ والد ہیں ان کی قدر کرو ان کی اہمیت کو جانو اور ان کا عدب و اتحام کرو اور تمام بے غازے میں ان کی عدب عدب کرنا ان کے تفریم کرنا دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی کے لیے صرف یہی بات ہے کہ ان کا عدب دیا جائے